اب تمہاری شادی آنے والی ہیں تو آنے والی کو دیکھو نا کتنی بڑی قربانی کر کے آ رہی ہے گھر، ماں باپ، بین بھائی، سہیلیاں، ماحول، ہر چیز چھوڑ کے باری تم آتے اس کو کڑاہی میں ڈال لو تو اس کا کیا حال ہوگی اور جتنی کوئی مشین قیمتی ہوتی ہے اس کی ڈائی اس سے بھی قیمتی ہوتی ہے ڈائی سانچا، انگریزی میں ڈائی کہتے ہیں پرود میں سانچا مرسڈ ڈیز کا جو سانچا ہے جس میں مرسڈ ڈیز ڈھلتی ہے وہ مرسڈ ڈیز سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے اس پہ کوئی ذرا بھی خراش آ جائے نا تو تبدیل کر دیتے ہیں نیا لگاتے ہیں یہ جو دو تین سال ایک ہی موڈل چلتا ہے کہ نیا موڈل لانے کے لیے کروڑوں ڈالر پھر خرچ کرنے پڑتے ہیں کہ نئی ڈائی بنانی ہوتی ہے نیا سانچا بنانا ہوتا ہے اس لئے تین سال ایک ہی موڈل چلتا ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی مشین انسان ہے جس کا سانچا ماں ہے اس کی ڈائی ماں ہے مرسڈیز کے سانچے پر خراش پڑے تو بدل دیتے ہیں اور ماں بن گئی ہے بچی اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے سسر اس کو ڈانٹ رہا ہے ساس اس کو ڈانٹ رہی ہے نندیں اس کو ڈانٹ رہی ہیں دیور اس کو ڈانٹ رہی ہیں خامد اس کو ڈانٹ رہا ہے تو ڈائی اندر میں تو پرزے پرزے ہو گئی نا آج کل بچے پیدائشی ڈپریشن کا شکار ہیں کہ ماں پر وہ تشدد ہوتا ہے ماحول کہیں اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ بہت کم ہے کہ آنے والی بڑی زوردار ہوتی سارے نہ بھول آ لیں گی لیکن یہ بہت کم ہے زیادہ یہی ہے کہ آنے والی ایک عذاب میں پھس جاتے ہیں تو اس لیے میں نے کہا بیٹا ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ لڑکا بھی گھر چھوڑے لڑکے بھی گھر چھوڑے اور اپنا الگ گھر بس آئیں تاکہ دو کے مسائل ہوں اب جو بشاری جاتی ہے وہ سارے گھر کی خدمت اس کے ذمہ ہو جاتا ہے ماں کی بھی کرے ساس کی بھی کرے سسر کی بھی کرے خامند کی بھی کرے خامند کی بہنوں کی بھی کرے گھر کے برطن بھی صاف کرے جارو بھی دے سارے کاموں اس کے ذمہ ہوتے ہیں یہ ماحول کیسے آنکھوں پر پٹی باند دیتا ہے میری شادی ہوئی فیصل آباد میرا گاؤں اس وقت وہاں بجلی بھی نہیں تھی تو میری بیوی شہر سے اور ویشت زدہ ہماری جانگلی زبان وہ سمجھتے نہیں تھی چپ کر کے بیٹھی رہتی تھی تو وہ پھر میرے پاس روتی تو اسی بولی جاندے ہو میں نے پتہ ہی نہیں لگتا تو اسی آپ کی رہے ہو ایسی قفیت اور اللہ نے آنکھ کھولی تو نوکر کھانے والے الگ پکانے والے کھلانے والے الگ پکانے والے الگ سودا لانے والے الگ ہکہ بنانے والے الگ ہکے کا ایک مستقل نوکر ہوتا تھا جس کا کام تھا صبح ہکہ تیار کر کے رکھنا اور پھر اثر کے بعد دوبارہ ہکہ تازہ کر کے رکھنا اس وقت ہکے پر پوری مجلس لگا کرتی تھی تو میں نے اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھا کہ میری ماں کو اچھا پکانا بھی نہیں آتا تھا اور روٹی گول نہیں بنا سکتی تھی چونکہ سارا کام تو نوکرانیاں کرتی تھی تو میری ماں کو کوکنگ نہیں آتی تھی اور نہ ہی کوئی روٹی پکانے آتی تھی بطار عورت تھوڑا بہت وہ جانتی تھی لیکن چونکہ کام کرنے والیاں ہوتے تھیں تو ان کا بھی ضرورت نہیں پڑی اب اس ماحول میں جرگہ پوری مجلس شورہ بیٹھی ہے پوری فیملی کی عورتیں کٹھی ہیں اور گفتوگو کیا ہو رہی ہے تیری ماں تا چل لی تا سڑ دی پہی ہوندی ہے بیگم تیری ٹھک تے پیوڑے تے بٹھی ہوندی ٹھک تے منجی تے بٹھی ہوندی اب میں ہس پڑا میں نے کہا میری ماں کدا چھ لی تے سڑی میں نے کہا میری ماں منو تا ہونتا ہی پا کامنا نیمدہ تو کدا چھ لی تے سڑی ہے جو میری بیگم یہی دی ہو ٹھوکتے بیٹھی تے ماں چل لیتے سڑ دی پھئی میری ماں صرف نگرانی کے لیے جاتی تھی کیا پکر آیا کیا ہو رہا ہے بس یا جب کھانا تیار ہو جاتا تھا تو نوکروں کو تقسیم کرنا ڈیرے والوں کو تقسیم کرنا مہمانوں کو تقسیم کرنا گھر میں اپنے بچوں کو دینا یہ ماحول ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ڈیمانڈ ہے کہ اے بھی جھاڑو پکڑ کے شروع ہو جا رہے تو دیکھو بیٹا ایک منفی مزاج ہوتا ہے جو ممبر پہ بیٹھے تو منفی ہوگا جو گھر میں جائے گا تو ہوگا جس جگہ جائے گا وہ الٹا ہی ہوگا تو میں تو میں اس سے نکالنا چاہتا ہوں کسی طرح